یا سار اللہ بے آئی زمبن قتلت بے آئی زمبن قتلت آئینا طالبو بے زہول انبیاء آئینا طالبو بے دم المقتول بے آئینا طالبو بے موسیقی 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 شبس تم نے ہمیں ہلکا سمجھ رکھا ہے مختار کے مخالف کم نہیں ہیں کوفے میں اس کے مخالفین اس کی نئے نویلی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اسے کوفے کے تمام خبیلوں پر مسلط ہونے کے لیے کافی وقت درکار ہے اور پھر ابن مرجانہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ سکتا ہے ابن زبیر بھی آ جائے اور ظاہر ہے مختار کو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے کوفے کے اندرونی حالات سے مطمئن ہونا ہوگا یا تو اسے ہم سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے جو کہ نہیں کر سکتا یا پھر اپنی رنگ پرنگی چالوں کے ذریعے ہمارا موں بند کر دے کیسے ہماری گردنیں نہیں اڑا سکتا اس کا دور ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے شباس جیسو کو مدنیاں بھی ڈنگ سے اپنے قطاب نہیں جمعے وہ زور سے بردستی نہیں کر سکتی اگر مختار شروع سے ہی قتل و غارتگری سے اپنے ہاتھ لال کر لیتا تو لوگ اس سے ڈھڑ جاتے اور اسے تنہا چھوڑ دیتے مختار کے پاس اور کوئی چارہ کاری نہیں سوائے اس کے کے لوگوں سے محبت اور لوگوں سے رواداری کا نقاب اپنے چہرے پر رکھ لے آپ کیا کرنا چاہیے کچھ ایسا کہ مختار کو سکون کی سانس لینے کا موقع بھی نہ مل سکے ہمیں اس پر مسلسل حملے کرنے ہوں گے تاکہ وہ چکر آ جائے رفاں کی طرح اس کے قریب ترین ساتھیوں کو چکار کرنا ہوگا ابو عمرہ ایک اچھا شکار ہے عجم حضرات مختار کی حکومت میں کافی قدرت رکھتے ہیں ہوں ہم بھی اپنے چھنے ہوئے حقوق کا مطالبہ کریں گے عربوں کی حیثیت واپس مانگیں گے مختار نے عجم غلاموں کو عربوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور سب کو ایک حقوق دیتا ہے یہ خواہی شبو عمرہ اور اس کے لاؤ لشکر کو ٹھنڈا کر سکتی ہے مختار اگر ہماری پیت کو محترم شمار کرتا ہے تو اسے ہمارے خواہش پوری کرنی ہوگی تم ہمارے اس پیغام کو مختار تک پہنچانے کیلئے ہمارے نمائندے ہو اگر نہ مانے تو اگر نہ مانے تو اس سے لڑیں گے شبس اپنے دوستوں سے کہو کہ یہ سادشے نہ کریں اور ہماری دشمنی سے دستبردار ہو جائیں ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ضائع شدہ حقوق کو پورا کریں پلاخر امیر نے اپنی اصلی نیت کو ظاہر کر دیا مختار عرب ہے مہران عرب نے آجم کے تقابل میں اپنی قوم کا دفاع کیا ہے اس نے تو مولا علی کی طرح چلنے کا کہا تھا نہیں مختار نے کبھی ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ عرب اور آجم کو ایک نظر سے دیکھے گا ہم نے خواہمو کا امید لگا لی تھی یہ وہ وعدہ تھا جو ہم نے خود اپنے آپ کو دی رکھا تھا کھڑے کیوں ہو شبس تم نے پیغام پہنچا دیا اور جواب بھی سن لیا جا سکتے ہو خدا کے لیے مجھ سے تو ناراض کی مت رکھئے نہ امیر میں تو کسی کام کا نہیں ہوں مردے نہلانے والا ہوں بدبخت ہے وہ مردہ جسے تجھ جیسا نہلائے اجازت ہو تو کچھ ہگھمدی معاملات میں مصرف ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کا اقبال بلند ہو آپ قائم و دائم رہے ہیں کیان کیان تم نے میرے جواب سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی میں وہی قیام سے پہلے والا کیان سیاست امیر میرے لیے انوکھی نہیں کاش میں اپنے اثرار کو فاش کر سکتا تاکہ اپنے ضمیر کے عذاب کو چھیلنے پر مجبور نہ رہتا کاش تم جانتے کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ کیا سر ہو کیا کاش میں امیر مختار کے غموں کو بانٹ سکتا ہماری ایرانی ساتھی کیا خسر پسر کر رہے ہیں لگتا ہے امیر کی عدل و انصاف سے نا امید ہو گئے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امیر نے انہیں دھوکہ دیا ہے ان لوگوں سے کوفکر من نہ ہوں ہم ان سے ہیں اور یہ لوگ ہم سے سیاست نے بعض اوقات میٹھے سوال کا مٹھاس سے پر پور جواب دینے کے روک کوئی راستہ نہیں ہوتا پتھر کا جواب تلوار سے دیا جاتا ہے خدا قبول کری شیخ خوش آمدی آپ پہ گلاب بڑھ ساؤں میں جب شیخ شابس کو دیکھتا ہوں مجھے مروڑ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں بکواز بند کر بھٹکار کھائے ہوئے آدمی خدایا تیری حکمت اوپر تاجب ہے ایسی مخلوق کو دیکھ کر یا اپنے زلچوشن تم نے پھر سدھوری اور بیکار مخلوق کو اپنا دمچھلہ بنا لیا ہے تاکہ لوگوں کا مزاق شیخ شابس یا واقعی امیر مختار یہ چاہتے ہیں کہ قاتلہ نے حسین سے انتقام لے نہیں سران یہ جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو پائے گا یبنے زلچوشن میں نے شیخ شابس سے پوچھا جو ہمارے بجوک علماء میں شاہ تم سے نہیں جس کے پیڑ میں ایک بھی سیدھی آت نہیں شیخ شابس جہان تم نے امیر مختار سے ملاقات کی تو کیا جواب ملا وہ ہمیں مار ڈالے گا یا نہیں مارے گا سن رہے ہیں جنابِ شیمرو سنان جب برجاش کرنے کا دم نہیں ہے تو زیادہ کیوں پھیتے ہو تمہاری ماں کے قشم میں بالکل ٹھیک ہوں بن عجاج تم بتاو سے میں برباد ہوں یا آباد تم ہم سب سے زیادہ آباد ہو سنان خوش رہو صرف اتنا دیان رکھنا کہ امیر مختار کے حدیں نہ چڑھ جانا کئی تم پر حد نہ جاری کرتے درود ہو فقیروں اور بھکاریوں کے عبیر پر جھوٹا اپنے جھوٹا امیر مختار چھوڑ دو مجھے جب تک پر سلامت ہے مختار کی چوڑی کمر کی قشم میں ہوں سنان ابنیانائی پیوں شراب روز دش دانے کشے مجھ پے شبش کہ دوڑا کیوں میں نے کابش شنو شبش گرو میں کیوں پہ سبش دوڑا میں نے یہ کابش کہ پوڑ شگو باوقت ناش کم از کم تم لوگ ظاہری طور پر تو صحیح رہو تاکہ عوام تم پر یقین کر سکے اس جاہل آدمی کے مو سے ہر رخص شراب کی کندی بو آ رہی ہوتی ہے جہاں بھی جائے گا ہم سب کو رسوہ کروائے گا درود ہوں امیر مختار پر درود برس سے پیسہ علارے لشکرِ خدا تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم کوئی پرمسررت خبر لائے ہو امیر لشکرِ خدا نے پہلے ہی حملے میں دشمن پر زبردست ضرب لگائی ہے رویہ ابن مفارت اپنے اچھے خاصے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور ان کی اردوگاہ ہماری فوجوں کے قبضے میں آ گئی اللہ 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 اکبر خدا کی قسم ہمارا لشکر ہی فاتح میدان ہوگا کیونکہ ہمارا دین حق اور ہمارا مطالبہ عادلانہ ہے ابراہیم کہہ دو کہ بین انس اور خدا کی لشکر کی کامیابی کی خبر کا ہر جگہ ٹھنڈورہ پیٹا جائے تاکہ لوگ خوش ہو ہمیں بین انس کو بھی ایک خط لکھنا ہوگا اور اس کی خدمات کا شکریہ دا کرنا ہوگا بین انس کی حالیں ٹھیک نہیں ہیں امیر ہماری فوج میں واحد پریشان کن باتیں کی ہیں کیا ہوا ہے اسے انتہائی کمزوری اور کپکپی لاحق ہو گئی ہے بین انس جنگ کے اشتیاق میں بغیر وقفے کے مسل کے جانب چل پڑا ہے ممکن ہے سفر کی دھکاوٹ نے اسے مزید کمزور کر دیا ابراہیم بین انس کی بیماری کی خبر کو پھیلنے